سیریل کلر وہ کہلاتے ہیں جس نے تین اور تین سے زیادہ کیلنگز کی ہو ایک سیکوئنس میں لیکن آپ بتاؤ اسے کیا نام دوگے جو سو بچوں کا قدل کر کے اس کے ڈیٹ بوڈیز کو ایسیڈ میں پکلانے کے بعد اسے ٹوائلیٹ میں فلس کر دیتے ہیں اٹسے جاوید اکوال ایک پرولیفک سیریل کلر سو ماسوم بچوں کا قاتل ہلو جی آج جو میں کیس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ پورے پاکستان کے ہسٹری اور پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد پورے پاکستان کے لوگ سہم گئے تھے سو ایسے کیا ریجنس تکی وہاں کے سڑکے کھالی رہنے لگی ماں اب اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکنے لگے وہ سب کا صرف ایک ہی ڈر تھا The Child Serial Killer جاوید اکوال اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے صرف ایک کنفیسن سے نومبر 1999 لاہور پولیس روز کے کاموں میں بیزی ہوتی ہے اور اپنا میل باکس چیک کرتے ہیں تو انہیں ایک لیٹر ملتی ہے ایک خوفناک کنفیسن میری گنتی سو پر ختم ہوتی ہے یہاں میرا میسن پورا ہوا میرے آنکھوں میں آنسو ہے میں یہ میسیج دنیا کو پہنچاؤں گا میں سینکڑوں ماں کو رولاؤں گا میں ان کو بچوں کو اگلی دنیا میں بغائر کفن کے گٹر کے جریئے بھیجوں گا اس لیٹر میں ایک ایک بچے کا نام پتہ اور کس جریئے سے اس کا قتل کیا گیا تھا سب کچھ ڈیٹیٹس میں لکھا تھا کتنا ٹائم لگا اس کے بوڈیج کو ایسیڈ میں ڈیزولو ہونے میں اور ایسیڈ کا خرچہ کتنا آیا اور آخر میں گھر کا پتہ دیا ہوا تھا سکسٹین بھی راوی روڈ ڈیپٹی سوپریٹینڈنٹ اور پولیس تاری کیمبو اپنے ساتھ کچھ آفیسرز لے کر پتے پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹ کڑانے پر ایک سکس باہر آتا ہے زابید اکوال عمر 38 سال پولیس اسے خط کے لیے سوال کرتی ہے اور ڈیٹیلز مانگتی ہے زابید کا بھیہیبئر بلکل بدل جاتا ہے وہ اپنے سر پر بندوق رکھ کر کہتا ہے اگر وہ وہاں سے نہیں گئے تو وہ خود کو گولی مار لے گا اور انفورچنیڈلی پولیس اس پر وشواس کر لیتی ہے وہ بینہ اسے روکے بینہ اسے کچھ اور سوال پوچھے اور بینہ اس کے گھر کی تلاسی لیے اس کے گھر سے چلی جاتی ہے اسے لگتا ہے یہ کوئی مزاکیا ہے یہ سو بچوں کا قتل نہیں کر سکتا اسے کچھ آئیڈیا نہیں تھا وہ کس کے گھر سے گئے ہیں from the deadliest serial killer in Pakistan history 22nd November 1999 جابید دوسرا خط بھیجتا ہے اس بار ایک نیو چینل کو ڈیلی زنگ نیوز اور وہ پیکج مہاں کے چیف پرائم رپورٹر کو ملتی ہے وہ پیکج کھولتے ہیں تو انہیں بچوں کی تصویریں ملتی ہے اور ایک خط جس پر لکھا تھا آج میرے سو بچوں کا قتل کرنے کا وعدہ پورا ہوتا ہے آپ کو ساتھی وہ سبھی بچے کی تصویریں ملے گی کون ہے وہ اور کہاں سے اور میں چاہتا ہوں آپ اپنے اقوار کی جریعے اس دونیا کو بتاؤ میں نے کیا کیا میں 32 پیچ کی ڈائری آپ کو دے رہا ہوں وہ میرے سو قتلوں کا complete confession ہے آپ میرے مکان پہ جاؤ تو سب ثبوت مل جائے گی اور جب آپ کو معلوم ہوگا میں نے کیا اچیف کیا ہے تو پوری دونیا حیران رہ جائے گی میں نے پہلا قتل 14 سال کے بچے کا کیا تھا اسے سنترے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دی اور جب وہ سو رہا تھا میں نے اسے گیس مسک پہنا کر سائنائٹ دے دی اور 10 سیکنڈ میں اس کی موت ہو گئی پھر میں نے اس کے باڈی کو ایسیٹ کے ڈرم میں ڈال دیا اور ایک رات میں اس کی باڈی لکڈ میں بدل گئی اس کے بعد میں نے ہر ایک رات ایک ایک قتل کیے اور اس کے باڈی کو ڈسپوز کیے میں ہوں زعوید اقوال اب کرائم ریپورٹر کے پاس دو راستے تھے پہلا کی وہ اس پر یقین نہ کرے اور دوسرا سائن جعوید نے زرم کیا ہو وہ اپنے کلی کے ساتھ بینہ دیر کیے پتے پر پہنچتے ہیں لیکن گیٹ پر تالہ لگا ہوتا ہے تو ریپورٹر دیوار پھانگ کر گھر میں گھوستے ہیں تو پورے گھر میں ایک عجیب سی مہک تھی سامنے انہیں ایٹی فائب جوتے ملتے ہیں اور ایک بوری جس میں بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نیند کی گولیاں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے گیمز اور ایک کمرے میں ایسیڈ کے ڈرم پڑے ہوتے ہیں جس میں سے بدبودار مہک آری ہوتی ہے میں نے جب ڈرم کھولا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرے کیا حالت ہوئی اس میں لوڈ تھڑے تھے اور ایسیڈ سے میرے ہاتھ جل گئے اور اس کو وہ سب کچھ وہاں موجود تھا دیوار پر انہیں کاٹ چپکے ہوئے ملتے ہیں جس پر الگ الگ ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی میں نے جان بوچھ کر کچھ بوڈیز کو ڈیزولو نہیں کیا تاکہ آتھاریڈیو سے پہچان سکے اور میں اب رابی ندی میں سوسائٹ کرنے جا رہا ہوں تین دسمبر آ چکی تھی اور اکوار یہ اسٹوری کو پرنٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے وہ فرنٹ پیج پر ایک سوکنگ ہیڈلائن چلاتے ہیں اکوار کی یہ خبر پبلک تک پہنچتی ہے اور ساتھ ہی سنتاون بچوں کے نام اور پتہ جن کے بعد ان کے گھر کے باہر بچوں کے ماں باپ کی بھیل لگ جاتی ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کی جوتے کپڑے پہچانتے ہیں تو وہ جس طرح سے روتے ہیں ان پر جو بیٹتی ہے میں اسے اپنے لفظوں میں بیعہ نہیں کر سکتا اور دنیا میں ان کے علاوہ ان کا درد کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا پولیس کے پاس کنفیشن تھی ان کے پاس مرڈر کی ڈیٹیل سبوت تھی ان کے پاس کرائم سین تھی ان کے پاس بوڈیز کی پارٹس تھی لیکن ان کے کسٹڈی میں کوئی سسپیکٹ نہیں تھا زاوے دیکھوال فرار تھا اور اسے کھوجنے کے لیے پاکستان پولیس اپنے ہسٹری کی سب سے بڑی سرچ اوپریشن لاؤنچ کرتی ہے ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن جاوید کا کچھ پتہ نہیں تھا جیسا کہ جاوید نے اپنے کنفیشن میں کہا تھا کہ وہ راوی ندی میں سوسائٹ کرنے جا رہا ہے تو پولیس بھی راوی ندی میں ڈیڈ بوڈی کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انہیں کوئی بھی ڈیڈ بوڈی نہیں ملتی پولیس اپنی امیدیں کھو رہی تھی اور پھر انہیں وہ خور ملتی ہے جس کا وہ بے سبری سے انتجار کر رہے تھے جاوید اکھواج لیلی جنگ اکھوار کے آفیس میں آتا ہے اور اندر داکھل ہوتے ہی خود کو سرینڈر کرتا ہے میں ہوں جاوید اکھواج سو بچوں کا قاتل مجھے اس دنیا سے نفرت ہے مجھے اپنے کیے پر کوئی پستاوا نہیں میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں نے سو بچوں کا قتل کیا ہے میں پانچ سو کبھی کر سکتا تھا لیکن میں اپنے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا وہ گھنٹوں تک جرنلیسٹ کو مرڈر کی ایک ایک ڈیٹیلز دیتا رہا کیسے مرڈر کمیٹ کیے کیسے اس نے باڈی کو ڈسپوز کری آفیس میں بیٹھے لوگ سوک میں تھے وہ آثوریڈی کو انفارم کرتے ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں سو سے زیادہ سو جر ان کے آفیس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں انٹیروگیشن کے بعد جاوید خود کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے وہ پولیس سٹم کی لاپربائی اور انجسٹس کا سکار تھا اور جیسے جیسے وہ اور چیزوں کو ریویل کرتا جاتا ہے یہ پزل اور گہرائی سے کھلتی جاتی ہے جب میں اس کیس کی سٹیڈی کر رہا تھا تو میں سوچتا رہا میں بار بار خود سے پوچھتا رہا کہ ایک انسان کو اس دنیا سے کیا نفرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس حد تک کر گزرتا ہے اور پھر مجھے جاوید کے ڈسٹیرمک پاسٹ کے بارے میں پتا چلتی ہے جاوید ایک بیلدی فیملی کی چھٹی اولاد تھا اپنے چار بہنیں اور پانچ بھائی میں اور ان کے فادر ایک سکسیسپول بیجنسمن تھے جاوید بچپن صحیح بہت انٹیلیجنٹ اور چالاک لڑکا تھا لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بار بار کمپیریجن کی وجہ سے اس میں سیریس ایگریشن پیدا ہونے لگتی ہے وہ دوسروں بچوں پر فیزیکلی اٹیک کیا کرتا وہ جانوروں کو بھی مار ڈالتا ان کے بھائی کے ایکارڈنگ وہ بہت وائیلنٹ اور عجیب تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کے لیے پریسانیہ کھڑی کرنے لگا وہ اکثر رات میں سب کو جگا کر اپنے پیچھے لائن میں کھڑے ہونے کو کہتا ایسا کی جیسے اس پر کسی کا سایہ ہو وہ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ تھا ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا بڑا نام پیدا کرے گا چاہے برائی میں کرے چاہے اچھائی میں کرے اسلامیہ کالیج سے پاس آٹ ہونے کے بعد ان کے پیتا نے اسے ایک لوہے کا بیجنے سٹ اپ کر کے دیا اور بہاں وہ موشلی بچوں کو رکھتا وہ ہمیشہ بچوں سے گھیرا رہتا اور بچوں کو انہیں کم تنکوا بھی دینے پڑتی لیکن اس کے پیچھے ایک اور بزا تھی جاوید وزے ہومو سیکسوال بیتھے پیڈو فیلک ڈیس آرڈر وہ بچوں سے سیکسوالی اٹریکٹ ہوتا تھا 1983 جاوید سالوں تک اپنے ماں باپ کو ارینج میرے سے انکار کرنے کے بعد وہ فائنلی ایناؤنس کرتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے سادھی کرنے والا ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ جاوید کے ساتھ رہ رہے ایک بچے کی بڑی بہن تھی لیکن بعد میں اوے پر چلتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہ رہے بچے سے دور نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس کی بہن سے سادھی کر لی خیر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیکسوال ایگریسن اور مڑنے لگتی ہے وہ اپنے ایریا کے ایک ویل نون آدمی کے بیٹے کے ساتھ سیکسوال ازالٹ کر بیٹھتا ہے اور یہ بات ایریا کے وزرگوں کے پاس زا پہنچتی ہے زاوید قبول کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا اور ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں یہ دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے لیٹر کی کوبیج پوری ایریا میں چپکائی جاتی ہے اور اسے اپنے حرکتوں کے لیے ایریا کے سو دکانوں میں جا کر معافی مانگنی پڑتی ہے بعد میں وہ ایک آرکیڈ بیڈیو گیم ساپ کھولتا ہے جہاں وہ بچوں کے لیے سستے دام رکھتا اور جیسے ایک لولی پوپر مکھیا جمع ہو جاتی ہے بیسے ہی وہاں کے گلی کے بچے سارا دن یہاں کر گیم کھیلتے جابید اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ جمین پر سو کا نوٹس رکھتا اس امید میں کہ کوئی بچے اس نوٹ کو جرور اٹھائے گا پھر وہ سکمی آگر بچوں کو لائن میں کھڑے کرتا اور ایک ایک کر کے انہیں پرائیوٹ روم میں لے جا کر انہیں تلاشی دینے کو کہتا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ سیکسوال ازارڈ کرتا کبھی کبھر وہ بچوں کو پیسے بھی دے دیا کرتا تھا اسے خوش رکھنے کے لیے ایریا کے لوگ اسے پوچھا کرتے دوں ہمیسا بچوں سے گرے ہوئے کیوں رہتے ہو تو جاوید کہتا کہ انہیں بچوں سے بہت ہمدردی ہے وہ بچوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو گیمنگ جون جانے سے منع کر دیتے ہیں جس کے بعد جاوید ایک جیم اور ایک ویریم کھولتا ہے جہاں بچے آیا کرے اور دوسری چیز وہ ایک ائر کنڈیشننگ سکول سیٹ اپ کرتا ہے سنی سائیڈ سکول exactly اسی مقصد کے لیے لیکن اسکول فیل ہو جاتی ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں کراتے اور اس طرح سے جاوید اور بھی ملیپل بیجنسز سیٹ اپ کرتا ہے لیکن سب ہی فیل رہتی ہے ایک پیتا کمپلینٹ کرتا کہ جاوید نے اس کے بیٹے کا ریپ کیا ہے پولیس جاوید کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جاوید فرار تھا اور وہ جاوید کے پیتا اور ان کے دو بھائیوں کو اریشت کر لیتی ہے اور انہیں سات دن تک جیل میں رکھتی ہے لیکن جاوید ابھی تک خود کو سرینڈر نہیں کرتا اور آٹھوے دن پولیس ایک اور کو اریشت کرتی ہے اس بار ایک بچہ جو جاوید کے گھر میں رہا کرتا تھا اسے پولیس ٹیشن لائے جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد فائنلی جاوید آثوریٹی کے سامنے خود کو سرینڈر کرتا ہے اور بچوں کو چھڑانے کی مانگ کرتا ہے جاوید اب کسی طرح سے پولیس اور جس نے اس پر ریپ کا چارج لگایا تھا اسے رسوط دے کر خود پر لگے سبھی چارجز کو ہڑوا دیتا ہے اور پھر اسے بیل مل جاتی ہے جاوید کی اس بہیبیئر کی وجہ سے اس کی بیبی اسے چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد جاوید ایک اور سادھی کرتا ہے اور وہ سادھی بھی ایک سال کے اندر ٹوٹ جاتی ہے 1993 ان کے پتا کی موت ہو جاتی ہے اور ان کے پتا کے جانے کے بعد انہیں بسیت میں 30 لاکھ روپے ملتے ہیں اور وہ اس پیسے سے رانہ ٹاؤن میں ایک بھیلا بناتا ہے وہ ویڈیو گرافی کا سوکین بھی تھا اس لئے اپنے لائف کے سبھی ایسپیکٹ کو ریکارڈ کرتا ہے انکلوڈنگ his house اس کی پروپرٹی بہت بڑی اور امپریسیف تھی بیتے پول وائلڈ انیمال ایک سپیسیس انڈرگراؤنڈ ایریا گو اب ینگ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے ایک میٹھر کا استعمال کرتا ہے پین فرینڈز پین فرینڈز کے جاریے وہ ان بچوں کو لیٹر بھیج کر باتیں کیا کرتا ہے اور اپنے فوٹوز بیگرہ بھیجتا ہے جن سے وہ آج سے پرسن کبھی نہ ملا ہو اور اس کے بدلے میں وہ سبھی پین فرینڈز کے فوٹوز تو ریسیب کرتا ہے اور اس میں سے سب سے اٹریکٹی بچوں کو سوڈ لیس کرتا ہے اور پھر وہ اسے ریگولرلی باتچیت کرنا شروع کرتا اور اسے ڈھیروں ساری گیو بھیجتا اور کسی طرح سے انہیں منپلیٹ کرتا اپنے نیوڈ فوٹوگریپس کو بھیجنے کے لئے اور پھر ان سے ملنے بھی جایا کرتا اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم اتنی تیزی سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو کل کو تم زندگی کیسے گزار ہوگے تو اس نے کہا مجھے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے میں پسور پکنوں گا کن پرٹی پر رکھوں گا گولی مارنوں گا 1997 آ چکی تھی اس کے لگتار خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں بچے تھے اور پھر اسے اپنی پرپرٹی بیچنی پڑتی ہے اور وہ لاہور کی طرف نکل جاتا ہے لاہور میں بسی داتا ذہربار ساؤتھ ایسیا کی سب سے بڑی صوفی سرائن ہے جہاں لوگ ضرورت مندوں کو کھانا ڈونیٹ کرتے بچے یہاں کھانے اور رہنے کی تلاس میں آیا کرتے جاوید کو یہاں پرفیکٹ ہنٹنگ سپوٹ ملتی ہے وہ بچوں کو کھانا دینے کے بہانے اور کسی طرح سے بہکا کر انہیں اپنے گھر لائے کرتا اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے جاوید ایکوال کے لائف میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب وہ داتہ دروار سے ایک 18 سال کے لڑکے کو گھر لاتا ہے سپتمبر 1998 میں نے ایک خوبصورت 18 سال عمر لڑکے کو دیکھا میں نے روزگار کے لیے اسے اپنے نوکر بننے کے سلاہ دی وہ مان گیا اور پھر میں نے اسے گھر لائے گھر لانے کے بعد میں نے اسے قید کر لیا اور اس کے ساتھ جوڑ دستی کی اور مساج کرنے کو کہا اور بعد میں میں نے اس کا ریپ کیا میں نے دروازے کو لوگ کیا اور چاوی کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا اس لڑکے کو وہیں جمین پر سونا پڑتا ہے اور رات کے دوران لڑکا ایک اوپر رکھے رائیفل کو دیکھتا ہے اور رائیفل کے ہینڈل سے جعوید کے سر پر دے مارتا ہے اور مارتا رہتا ہے پورے محلے میں چیخنے چلانے کی آواز آئی تھی اور پولیس کے پہنچنے پر جعوید جمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے بہت خون بہہ رہی تھی جعوید کو 22 دنوں تک کوما میں رہنا پڑتا ہے اور اس کے ایک طرف کا جبڑا ٹوٹ چکی تھی اور اس کی سکل فریکچر کر گئی تھی اس کا پریوار اس کے میڈیکل بیل دینے سے منع کر دیتی ہے اور اس کی بڑی ہوتی ماں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے وہ رات بھر کہیں زیادہ نفرت پیدا ہو چکی تھی اور دوسری چیز وہ اپنے ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ اپنے ماں کا رونے کا بدلہ سو ماں کو رولا کر لینا چاہتا تھا کلینیکل سیکلوڈیس اکتر علی کہتے ہیں کہ یہ حادثہ جعوید کے اندر بسے حیوان کو باہر لے آتی ہے جعوید جنہوں نے اپنی پوری زندگی بدماسی میں گزاری جو چاہا وہ کیا لیکن وہ اس حادثے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جعوید اپنی میڈیکل خرچے کو دینے کے لیے باقی بچی کچھ سبھی چیزیں بیج دیتا ہے اور اب وہ ایک رینڈل مکان میں رہنے لگتا ہے 13B راوی روڈ کچھ مہینے بعد جعوید کی بڑھی ماں کی بھی موت ہو جاتی ہے اور جعوید اب بدلے کی آگ میں جل رہا تھا مجھے بری طریقے سے مارا گیا میرا سر کچل دیا گیا مجھے اکیلے چھوڑ دیا گیا میری ماں کو رولایا گیا مجھے اس دنیا سے نفرت ہے میں سو ماں کو رولاؤں گا بلکل جیسے میری ماں روئی تھی میں ان کے بدلے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں میں 1999 جعوید اپنے بدلے کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور صرف 147 ڈیج میں سہر سے سو بچے گائب ہوتے ہیں میرے پہلے قتل کے کامیابی کے بعد یہ جنگ کی اعلان ہو چکی ہے میں نے dead body کو پکھلانے کے لیے ایک بہتر طریقہ نکالا میں نے sulfuric acid اور hydrochloric acid کو mix کر کے murder کی ہو body کو acid کے drum میں ڈال دیا اور صرف 12 گھنٹے کے اندر پوری body liquid میں بدل گئی 13th of August Friday I murdered three boys they don't belong to their parents or anyone else no one will miss them no one will care وہ قتل کرنے سے پہلے بچوں کی تصویریں لیتا اور پھر وہ انہیں باہر اچھا سا کھانا کھلاتا اور گھر باپس لانے کے بعد ان کے ساتھ گیرونی حرکتیں کرتا اور آخر میں جب بچے ٹی بی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب جعوید ان کے گلی میں چیند بار کر مار دیتا اور پھر ان کے bodies کو acid کے ڈرم میں ڈال دیتا اور وہ ایسا لگاتار سو ماسوم بچوں کے ساتھ کرتا ہے جعوید اکوال کے سرینڈر کے بعد پولیس evidence collect کرنا شروع کرتی ہے وہ ان کے family سے ملتے ہیں جن کے بچے مہینوں سے گائب تھے اور وہ سو بچوں میں سے ایک ایک بچے کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری تحقیقات کرنے کے بعد بچوں کے جوتے اپنے photograph کو ایک آنٹ میں لے کر ٹوٹل سو بچوں میں میں نے دھوکے سے بچوں کو گھر آیا اور اس کا قدل کرنے کے بعد acid کے ڈرم میں ڈال دیا اور جب اس کی بوڈی پوری طرح سے ڈیزولو ہو گئی تو میں نے اسے ٹوائلیٹ میں بہا دیا میرا پڑو اسی گندے مہا کے لیے سکھائیتے کرتا پھر میں نے بوڈی کو راوی ندی میں بہانہ شروع کیا کسی کو سک نہیں ہوا میڈیا کے دورہ جب یہ خبر پورے پاکستان میں فیلتی ہے تو سبھی لوگ سن رہ جاتے ہیں جب انہیں پتا چلتی ہے کہ جابید نے بچوں کو کس درندگی سے مارا پورے لاہور میں صرف ماہوں کی رونے کی آواز تھی جو صدمہ انہیں لگا تھا وہ ان کے جیتے جی کبھی میٹ نہیں سکتی تھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک انسان ایسی درندگی کیسے کر سکتا ہے مگر افسوس یہ سچ تھا سڑکی خالی رہنے لگتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکنے لگتے ہیں لوگ کوٹ کے سامنے ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف کی گوہر لگا رہے ہوتے ہیں جابید اور ان کے کرائے میں ساتھ دینے والے تین لوگ جو تینوں ناوالک تھے ان پر کوٹ کے ٹرائل شروع ہوتے ہیں اور کوٹ کے سامنے سبھی ثبوت پیس کی جاتی ہے اور 105 گواہ بھی پیس کی جاتے ہیں جس میں 73 گواہ بچوں کے فیمیلی میمبر کے تھے اور اس میں سب سے انٹریسٹنگ چیز یہ تھی کہ جابید کے کنفیسن کے بعد سبھی ثبوت کو ملنے کے بات جابید خود کو نردوست حیرانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا اس statement کئی بار بدلنے کی کوشش کرتا ہے پہلے کہتا ہے اس نے اصل میں کسی بچوں کا قتل نہیں کیا وہ پہ رہ رہے بچوں کو attention مل سکے اور سرکار اس پر دھیان دے سکے لیکن کوٹ یہ سبھی statement کو reject کر دیتی ہے کیونکہ کوٹ کے پاس جابید کے ایک کنفیسن ہی نہیں تھی بلکہ ان کے پاس valid proof تھی بچوں کے photos روش تھے کپڑے تھے ان کے جوتے تھے اور ان کے پاس گوا بھی تھی جنہوں نے جابید کو ان بچوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر بچے گائے ہو گئے اور یہ trial گھوم ورکر دو مہینے تک چلتی ہے اور judge اپنا فیصلہ سناتا ہے جو کہ پاکستان کے ہسٹری میں آج تک کسی کو ایسی سزا نہیں ملی تھی جابید کے ساتھی ساجید کو 686 سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور ندیم کو 186 سال کی اور سابیر جو صرف 13 سال کا تھا اسے اگلے 42 سال تک جیل میں رہنے کا حکم دیا جاتا ہے سو بیسیقلی عمر کہہ دی جاتی ہے اور یہ سب کا ہی سجا بھوکتنے والا تھا جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا جابید کو 100 بات چلتی رات 10 اور 2 بجے کی بیچ میں CCTV کی بنت تھی اور گارڈ بھی سو رہا تھا سائد ہو سکتا اس میں کسی سکس کا ہاتھ ہو لیکن پھر بھی کوئی ایسا کیوں ہی کرے گا کیونکہ جابید کو already موت کی ساتھ سنائی جا چکی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے جابید کے قتل کا پھوکتا ثابوت نہ ہو نی کی بجا سے اسے سوسائیڈ مان لیا جاتا ہے اور گورنمنٹ بھی اسے افیسیل سوسائیڈ ڈیکلیئر کر دیتی ہے اس انسیڈنڈ کو بیتے 20 سال ہو گئے ہیں لیکن ہم اسے بھول نہیں سکتے 100 پریبار جس نے اپنے بھائی کزن دوست اور اپنے بیٹی خوئے ان کا صدمہ ابھی بھی تاجہ ہے سبھی بچے سہر میں ایک امید لے کر آئے تھے ایک نئی زندگی کی تالاس میں اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہم اٹلیسٹ ان کے پریبار کو یاد کر سکتے ہیں اور اوپر والے سے دعا کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو